تو مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے ایک فلاش بیک کو دکھاتے ہوئے جہاں پر ایک لیڈی اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے ایک ایسا وائرس بنایا ہے جس میں بہت ساری پاورز ہیں ایفن وہ لوگ جو ڈسیبل ہیں مازور ہیں وہ بھی اپنی پاورز واپس لا سکتے ہیں یعنی وہ بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک گلاسیز والا سائنٹسٹ آتا ہے جو کہ ٹونی سے کہتا ہے کہ ہماری کمپنی ایک بہت بڑا ایکسپیرمنٹ کرنے والی ہے اس میں بہت سیادہ ایڈوانس ٹول یوز ہونے والے ہیں تو میں تمہیں آفر کر رہا ہوں کہ میری کمپنی کو شوائن کر لو دیراصل وہ ٹونی سے کافی امپریس ہوتا ہے لیکن ٹونی اس کی آفر کو ریچیکٹ کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی کو ایک منٹل ایشو ہو گیا تھا اسی وجہ سے جب آئرن آرمی نے پورے سٹی پر اٹیکس کیے تھے اور ٹونی انہیں شروع میں بچا نہیں پا رہا تھا اسے وہ فلیش بیک پار پار آتے تھے اور اسی کو لے کے وہ کافی سیڈ اور بورا فیل کیا گرتا تھا لیکن اس کا دوستوں سے حوصلہ دیتا ہے آئرن مین سوچتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے دوبارہ سٹیک کر دیا تو میں کیا کروں گا اس کیلئے وہ آئرن مین کی پورے کی پورے ٹیم بنا دیتا ہے اور وہ اس ٹیم کا نام رکھتا ہے آئرن لیجن اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری کنٹری میں دوبارہ سے اٹیکس ہو رہے ہیں اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ مینڈرین نام کا ایک آدمی کروا رہا ہے ٹونی یعنی آئرن مین کا ایک باڈی کارڈ بھی اسی کنٹری میں ہوتا ہے جو کہ ان اٹیکس کی وجہ سے شدید زخمی ہو چکا تھا ٹونی اسے بہت پیار کرتا تھا اس لیے اسے غصہ آ جاتا ہے تو وہ پریس کانفرنس کرتا ہے کہ اگر یہ اٹیکس نہ رکے گئے تو میں اس مینڈرین کے ساتھ بہت پوری طرح پیش ہوں گا لیکن لگتا ہے یہ بات اس کی مینڈرین کو بلکل پسند نہیں آتی وہ جنب ٹونی کے گھر پر یہ اٹیک کروا دیتا ہے جس سے ٹونی یعنی آئرن مین کا گھر پوری طرح سے دباہ ہو جاتا ہے اس وقت ٹونی کے ساتھ وہی لڑکی بھی تھی جس نے وہ وائرس بنایا تھا جو کہ ڈیسیبل لگوں کو ٹھیک کر سکتا تھا آئرن مین اپنا ڈریس بہنتا ہے اور اس لڑکی کو بچا کر وہاں سے لے جاتا ہے لیکن آئرن مین کے سوٹ میں ایک ایرر آ جاتا ہے جس سے کہ اس نے لینڈ کرنا تھا وہ وہاں پر نہیں جاتا درکے کسی ایسی جگہ میں گر جاتا ہے جہاں پر سنو فالنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن سٹیل ہوب یعنی امید ابھی بھی باقی تھی کیونکہ اس سوٹ میں پاور جو باقی تھی وہ چاہتا تو اس جگہ پر واپس جا سکتا تھا جہاں پر اس کو چانا تھا دوسری طرف پوری دنیا کافی سیڈ ہوتی ہے کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ٹونی مارا جا چکا ہے اس اٹیک میں جو کہ اس کے گھر پر ہوا کیونکہ اس کے بعد ٹونی کسی کو دکھائی جو نہیں دیا آئرن مین جس ویلش میں گرا تھا وہاں پر اسے ایک بچہ دکھائی دیتا ہے مجھ سے کئی باتیں کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ بچہ اس کو کافی نوسین لگتا ہے ٹونی دیکھتا ہے کہ وہ ویلش بھی تباہ ہو چکا ہے اور سیم اسی طریقے سے یہ تباہ ہوا ہے جس طریقے سے ٹونی کے گھر پر اٹیک کیا گیا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ضرور اس کے پیچھے مینڈرین کا ہی ہاتھ ہے اب وہ اس سارے کیس پر ریسرچ کرنے لگتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایکسپروشنز کسی ویپن کے ذریعے نہیں ہوئے بلکہ ہی ان سولجرز نے کیا ہیں جو کہ سوپر پاورز لگتے ہیں ٹونی سب سے مینڈرین کی لوکیشن کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اسے کچھ پتا نہیں چلتا سرپرائزنگلی وہ بچہ اسے مینڈرین کی لوکیشن تب پہنچا دیتا ہے ویلش میں ٹونی نے کچھ ویپنز بھی تیار کر رکھے تھے جو وہ اپنے ساتھ لے کر یہاں آیا تھا وہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ مینڈرین تو تھا ہی نہیں وہ ڈراما کر رہا تھا کہ جیسے وہ وہاں پر ہو وہاں پر صرف ایک آدمی تھا جو اس جگہ کی ویڈیوز بنا کر پربلش کیا کرتا تھا پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی اینک والا سائنٹسٹ ٹونی سے ملتا ہے اور دراصل نہ تو اس کو اینک لگی تھی اور نہ ہی وہ اس کا کیٹ اپ تھا وہ بھی اس کا فیک کیٹ اپ تھا وہ ٹونی کو بتاتا ہے کہ میں نے وہی وائرس یوز کر کے خود کی ڈیسیبلیٹی کو ختم کر دیا ہے اور اب میں کافی سٹرونگ ہو چکا ہوں وہ سائنٹسٹ ٹونی کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری دوست یعنی تمہاری سیکیٹری کو بھی کٹنیپ کر رکھا ہے وہ اسے اس کا ویشن دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ اب میرے کبزے میں ہے وہ دراصل کہیں اور پر کٹنیپ ہوئی بھی ہوتی ہے اور یہ صرف اس کی امیج ہوتی ہے ایک ہولوگرام اب وہ لڑکی جس نے وائرس تیار کیا تھا وہ کئی سالوں سے سائنٹسٹ کے لئے کام کر رہی تھی لیکن جب اس سائنٹسٹ کو بتا چلتا ہے کہ یہ ٹونی سے بھی ملنے گئی تھی اس کی وجہ سے اس کی لوکیشن کوئے بھی ٹریک نہیں کر پاتا تھا وہاں پر وار ماشین بھی ہوتی ہے جو کہ ٹونی کا فرنڈ چلا رہا ہوتا ہے یعنی وہی آئرن سوٹ جو وہ لے کر بھاگا تھا لیکن اب اس ڈریس کا نام چینج کر دیا گیا تھا اور یہ اسی سائنٹسٹ نے کیا تھا دراصل وہ ٹونی کو یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ یہ وہی ڈریس ہے وہ اس ڈریس کو یعنی وار ماشین کو اپنے پاس لے آتا ہے لیکن ٹونی بھی کافی پاور فول تھا وہ وہاں سے جان چھوڑا کر بھاگ چکا تھا کیونکہ اسے مینڈرین کی لوکیشن کا پتہ لگانا تھا اسی دوران ٹونی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سائنٹسٹ وہ ایڈوانس ڈریس چھوڑا کر یو ایس کے پریزیڈنٹ کو مارنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اسے کچھ بھی کر کے اسے روک نہ ہوگا اور اسی پرپرس کے لیے وہ سائنٹسٹ وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ کسی اور کنٹری جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے وہ اسے کٹنیپ کر لیتا ہے اور اپنی سیکریٹ لوکیشن پر لیاتا ہے جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا لیکن ٹونی وہاں پر پہنچ ہی جاتا ہے کیونکہ اس کی ہیلپ کی تھی اس چھوٹے بچے نے اور ٹونی تھا بھی بہت ٹیلنٹڈ ٹونی وہاں پر جا کر سارے پاکی پیسنجرز کو بھی بچا لیتا ہے لیکن جب باری آتی ہے پریزیڈنٹ کو بچانے کی تو اتنی دیر میں وہ سائنٹس اسے لے کر وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اور وہ ناکام رہ جاتا ہے پریزیڈنٹ کو بچانے میں لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ جل جاتا ہے کہ سائنٹس کی سیکریٹ لوکیشن کیا تھی یہ سمندر کے پاس ہی خوفیہ جگہ تھی اور یہ پریزیڈنٹ کو یہاں پر پتہ ہے کیوں لایا تھا کیونکہ یہ ان کی ٹیت پورے سوشل میڈیا کے سامنے لائف دکھانا چاہتا تھا جس سے اس کو پپیولیریٹی ملتی یعنی یہ مشہور ہو جاتا اور لوگ اس سے ٹڑنے لگتے اور پریزیڈنٹ کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوا تھا بلکہ پریزیڈنٹ کے نیچے جو بندہ ہوتا ہے یعنی وائس پریزیڈنٹ اس نے جیلیسی میں آ کر پریزیڈنٹ کی کٹناپنگ میں اس سائنٹس کی ہیلپ کی تھی اس نے یہ لالش میں بھی کیا تھا کیونکہ اس کے ایک ڈیسیبل بیٹی تھی جس کو سائنٹس نے وہی وائرس دے کر ٹھیک کر دیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی اور اس کا بلیک فرینڈ اسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر وہ سائنٹس ہوتا ہے یعنی سمندر کے پاس والی خوفیہ جگہ میں ٹونی اپنے دوست کو کہتا ہے کہ میں اپنی اسسٹینٹ یعنی سی ای او کو بچاؤں گا اور تم جا کر پریزیڈنٹ کو بچانا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئرن مین اس آدمی کے سامنے پہنچ چکا ہے یعنی اس سائنٹس کے سامنے ان دونوں میں کافی فائٹ ہوتی ہے دونوں نے ڈریسز بہن رکھے تھے اور دوسری طرف وہ بلیک فرینڈ بھی پریزیڈنٹ کو بچا دیتا ہے اور انہیں بھی آئرن ڈریس بہن آ کر سیف کر لیتا ہے اور کہتا ہے آپ یہاں سے چلے جائیں ابھی کے لیے آئرن مین بھی اسی یوکو یعنی اپنی دوست کو بچا لیتا ہے لیکن بچاتے بچاتے وہ نیچے گر جاتی ہے جہاں پر بہت زیادہ آگ لگی ہوتی ہے ٹونی یعنی آئرن مین ڈر جاتا ہے کہ یہ تو چل جائے گی اب لیکن ایک مزے کی بات یہ تھی کہ اس سائنٹس نے اس کے اندر پر وہ وائرس انجیکٹ کر رکھا تھا جس کی وجہ سے اسے آگ سے کچھ نہیں ہوتا اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے یہ تو ان کے لیے پلس پوائنٹ ہو گیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی یعنی آئرن مین جاتا ہے اسی سائنٹس کے پاس ان دونوں میں کافی زیادہ فائٹ ہونے لگتی ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس پر نہ تو میری آرمی کا کوئی اثر ہو رہا ہے نہ تو میری اٹیکس کا تو اس کے پاس ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اپنا ڈرس اتارتا ہے اور اسی سائنٹس کو پینا دیتا ہے اور اس ڈرس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہی بلاسٹ کر لیتا تھا اور ٹونی پر ایسا ہی کرتا ہے وہ ڈرس بلاسٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ سائنٹس بہت چلاک تھا اس نے بھی وہ وائرس اپنے اندر انجیکٹ کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ سروائف کر جاتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا بس اتنا ہے کہ وہ جل چکا تھا لیکن سٹل اس میں ابھی بھی پاورٹ ہی کافی زیادہ اور تب ہی وہاں پر وہ سائنٹس کو پوری طرح سے مار دیتی ہے جس سے فائنلی وہ مر جاتا ہے پھر وہ سی ایو آتی ہے ٹونی کے پاس وہ دونوں گلے لگتے ہیں اور کنفیس کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسری کو پسند کرتے ہیں ادھر ٹونی اپنی باقی آئرن آرمی کو بھی آرڈر دیتا ہے کہ خود کو بلاسٹ کر لو اور ایسا ہی ہوتا ہے آسمان میں لگ رہا ہوتا ہے جیسے فائر ورکس چل رہے ہوں پھر نیکسی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولیس نے نکلی میندرین اور اس وائس پریزیڈنٹ کو بھی آرسٹ کر لیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ٹونی یعنی آئرن مین کافی مشہور ہو چکا تھا تو دنیا کے بڑے بڑے سرشنز اس کا اپریشن کرتے ہیں اس میں جو جو میٹل کے پیسیز ہوتے ہیں وہ اس کو نکال دیتے ہیں یہ بہت بڑے گوڈ نیوز تھی یعنی نہ اسے کسی ٹول کی ضرورتی نہ اسے کسی کور کی نہ ہی ڈریس کی ضرورتی اسے زندہ رکھنے کے لیے وہ اس ٹول کو پانی میں پھینک دیتا ہے اور اس کی دوست یعنی سی ایو کو بھی ٹھیک کر دیا جاتا ہے یہاں پر اس مووی کے ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ تینوں بارڈ سے چلے گئے ہوں گے تھینک یو فر ووچھیں